مشورہ اخل اور سمجھ عطا کرتا ہے اخلیں اخلوں کی مدد کرتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ مشورہ کر لیا کرو پریشان مت ہوا کرو ٹھوکر ہمیشہ انہی کو لگتی ہے جنہی اللہ تھامنا چاہتا ہے جب نظر انداز ہونا شروع ہو جاؤو کچھ مت کہو بس کنارہ کر لو انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کرتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوان نہ اتاری ہو کچھ لوگ مشکل کے وقت اپنا ہاتھ تو دے دیتے ہیں پر حقیقت میں بچانا نہیں چاہتے ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں بدنصیبی غریب ہونا نہیں بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں ہوتا ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا لیکن بیعت بھی نہ کرنا اپنے ماں باپ کی لڑیلی بیٹیاں اکثر آزمائش کا شکار رہتی ہیں اے اللہ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے آمین یا رب العالمین